بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سیدنا اسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر رات کی وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے ہیں تاکہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کریں ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا آپ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو لڑکی یہ سن کر بولی امیر جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے اس کی ماں بولی بیٹی ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے لڑکی نے کہا امیر المومین نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے ماں نے یہ سن کر کہا بیٹی اب تو تمہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو اور لڑکی نے یہ سن کر کہا کہ خدا عزوجل کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرمبرداری کروں اور ان کی غیر موجود کی میں ان کی نافرمانی کروں اس وقت اگرچہ مجھے امیر المومین حضرت عمر نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی امیر المومین حضرت عمر فاروق نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی آپ رضی اللہ عنہ مجھ سے فرمایا کہ اے اسلم اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو پھر آپ رضی اللہ عنہ رات تھی طرح گلیوں میں دورہ کرتے رہے جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے اسلم اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ یہاں کون کون رہتا ہے اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کماری سیدنا اسلم فرماتے ہیں میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اس کی بیٹی رہتی ہے اور اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی معلومات حاصل کرنے کے بعد میں حضرت سیدنا عمر کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی آپ نے فرمایا میرے ان تمام صاحبزادوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ جب سب آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا عبدالرحمن نے عرض کی ہم تو شادی شدہ ہیں حضرت سیدنا عاصم کھڑے ہوئے اور عرض کی اب پر جان میں غیر شادی شدہ ہوں اور میری شادی کرا دیجئے چراچے آپ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بیجا جو اس نے بخوشی قبول کر لیا اس طرح حضرت سیدنا عاصم کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی